اسلام علیکم کیسے آپ سب دعا ہے آپ سب خیر یہ سہوں ہوں شکریہ محباد ہوں اپنے گرونے ہوں بھی شکر الحمدللہ ٹھیک ہے آج میں ٹیلین فروٹ کےک بنانے لگی ہوں اور وہ بھی پتیلے میں کیونکہ بہت ساری پینے کہتے ہیں کہ آپ پتیلے میں بتایا کریں پتیلے میں سکھایا کریں بیکنگ کرنا تو پتیلے میں ہی میں بنا رہی ہوں آپ اسے اوون میں بھی بنا سکتے ہیں دونوں طریقوں سے یہ بہت مزے کا بنے گا اوون میں یہ ہے کہ جلدی زرہ بان جاتا ہے چالیس منٹ کے اندر یہ تیار ہو جائے گا اور پتیلے میں اگر آپ بنا رہے ہیں تو پھر یہ ایک گھنٹہ لاگ سکتا ہے لو ٹو میڈیم آنچ پار یہ ہم بنائیں گے اور اگر اوون میں بنا رہے ہیں تو ایک سو اسی ڈگری پہ چالیس منٹ کے لیے سے آپ بیک کار لی جائے گا ایٹالین فروٹ کے ایک بہت کام چیزوں سے بان جائے گا انشاءاللہ وہ بہت مزے کا بنے گا چیزیں ساری وہیں ہیں جو آپ کے کچن میں مجھود ہوتی ہیں کوئی ایکسٹر چیز نہیں ہم نے لی تو چنیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں مہدہ میں نے لیا ہے دو کپ چینی ہے میرے پاس کیسٹر شگر ہے ٹیبل شگر جیسے کا آجاتا ہے نارمل جو آم چائے میں یوز کرتے ہیں ایک کپی کوکنگ اویل ہے میرے پاس اور ایک کپ ہی یہ فروٹ والا یوگرٹ ہے میرے پاس پیرا فلیور میں ہے ناشپاتی فلیور میں یعنی کہ آپ لین یوگرٹ بھی ایک کپ لے سکتے ہیں آپ نے ایک کپ یہ فروٹ والا لیا ہے آپ لین بھی لے سکتے ہیں تین عدد انڈے ہیں میرے پاس روم ٹمپریچر کے انڈے ہیں یہ یعنی کہ فریز سے آپ نے پہلے ہی نکال لیے تھے تاکہ ہمارا کے ایک اچھے سے بنے اور لیوی تو کا پیکٹ ہے ایک میرے پاس یہ والا میں لے رہی ہوں ٹھیک ہے نا آپ کے پاس یہ ہو تو ٹھیک ہے یہ بیکنگ پورڈر ہی ہے نہیں تو ایک چمچ بیکنگ پورڈر ڈال لیجئے گا ایک لیمن ہے میرے پاس اس کا چھلک نا جائے تقریباً ایک چھوٹی چمچ جیسا چھلا دš sexuality میں دولوں گی پھر آپ کو دخاتے ہوں کہ کتنا میں GETOai storage اور کیک مولڈ کو بھی آپ نے تیار کار لیا ہے یعنی کہ ایک غریص ویرا کو کار لیا ہے بٹر پر بھی لگا لیا ہے پتیلے کو بھی آپ نے بری ہیٹرなる کے لیے رکھ دیا جیسے ہی کیک کا بیٹر بنے تو ہم سانچے میں ڈال کے فورا پتیدے میں راکھ دیں اور آپ بیٹر بنانا شروع کر لیتے ہیں ساب سے پہلے انڈوں کو بیٹ کریں گے گٹھا ہی ہم نے شامل کیا ہے یعنی کہ زردیوں سویدیوں کو لادا وغیرہ نہیں کرنا گٹھا ہی ہم نے شامل کر لیا ہے اور اس کے بعد تھوڑی تھوڑی چینی ایڈ کریں گے پھر باقی چیزیں ساتھ ساتھ ایڈ کرتے ہیں پھر آپ کو ساتھ ساتھ ہی دکھاتے جاؤں گی میں موسیقی 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 ماشاءاللہ یہ فروٹ مولے کا بناہ ہے ہم نے اٹھالین فروٹ کےک کی دیکوریشن کارلی ہے ہم نے ایسے ہی اس کی دیکوریشن کرنی تھی کیونکہ یہ جن بارز ویرہ میں یا جن جگہوں میں یہ فروٹ کےک سرب کیا جاتا ہے ہم نے بھی سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اٹھالین فروٹ کےک کی تو اسی طریقے سے ڈیکوریشن بھی اس کی کی جائے تو چلے اب کٹ لیتے ہیں اور اندر سے بھی دکھاتے ہیں کہ ہمارا اٹھالین فروٹ کےک اندر سے کیسا بیک ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا اٹھالین فروٹ کےک اندر سے بھی بہت اچھا بیک ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہ پیس ہم نے کٹا ہے ماشاءاللہ سے بہت مزے کا بنا ہے ہمم سو یمی مجھے امید ہے آپ بھی یہ کیک بنائیں گے آپ کو بنانے میں بھی انشاءاللہ سانی ہوگی اور کھانے میں بھی بہت مزا آنے والا ہے میری فیملی کی طرح آپ کی فیملی کو بھی یہ کیک بہت پسند آئے گا لائٹ سا کیک ہے بہت یمی کیک ہے کام چیزوں سے باندیا ہے چیزیں ساری وحیثی جو ہمارے اکھے چند میں موجود ہوتی ہیں تو چلیں یا میں آپ سے چاہتی ہوں اجازت اگر لگی ہے میری ویڈیو اچھی تو اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل پر نہیں ہے تو ساب سکرائب کار دیں ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیا کریں تاکہ ہماری ہارانے والی جو نئی ویڈیو ہے وہ آپ ساب سے پہلے دیکھ سکیں تو یا میں آپ سے چاہتی ہوں اجازت میری طرح سے اللہ حافظ